مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب جو ہے سفر کے مہینے میں کوئی کام اگر کرتے ہیں جیسے شادی بیعہ کا مسئلہ ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی ٹھہرا دی جائے تو گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی سفر کے مہینے میں مت کرو کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے تیرا تیزی والا یہ مہینہ ہے اگر اس میں کرو گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا اب اتفاقیہ طور پر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی ہوئی اور اگر وہ شادی ناقص اور نامکمل رہی یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد طلاق وغیرہ کا معاملہ آیا یا کچھ دنوں کے بعد کچھ بھی حادثہ پیش آیا تو لوگ اس پر ایک ایسا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سفر میں مت کرو اب تم نے سفر میں کیا تو دیکھو اس کی بھرپائی بھی تم کر رہے ہو یعنی جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا دیریکٹ تصور سفر کے اوپر چلا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کرنے سے یہ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ سفر المظفر میں شادیاں بالکل کم ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جیسے ربیل اول کا مہینہ ہے ربیل آخر کا مہینہ ہے رمضان شریف ہے پھر اس کے علاوہ رجب ہے پھر شابان ہے جتنے بھی مہینے ہیں اس مہینے کو چھوڑنے کے بعد تو ان مہینوں میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں ان شادیوں میں سے کتنی شادیاں آج سیکسس ہیں جو لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی کریں گے یا کچھ بھی اچھا کام کریں گے تو وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ شابان میں شادی کرتے ہیں جو لوگ ربیل آخر میں جو لوگ ربیل اول میں شادی کرتے ہیں کیا ان کے گھروں میں اختلافات نہیں ہوتے کیا ان کے گھروں میں مسائل نہیں ہوتے کیا ان کے پاس طلاق وغیرہ نہیں ہوتا یہ صرف ہمارا تصور ہے اور کچھ نہیں ہے اگر ہمارا عقیدہ اور اگر ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل ہو جائے تو پھر کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا بلکہ سب دن اور سب مہینے اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں وہ اگر چاہے تو نفع ہو وہ اگر چاہے تو نقصان ہو وہ جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ علا کل شہئین قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خیر و شر نفع نقصان موت حیات یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں سفر المزفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اس کو منحوس سمجھنا یہ کفار اور مشرقین کا عقیدہ ہے امت مسلمہ کو اس سے بچنا چاہیے مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہماری یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے